اعوذ باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ ناظرین اکرام میں ہوں فیصل سیدہ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں امید کرتا ہوں جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی قناہ میں آفیت سے ہوں گے ناظرین ایک لانگ وارچ سڑکوں پر ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے چھوٹی کا دن ہے اور آسمان پر کیا ایسی چیز نمدار ہوئی ہے کہ جس سے لوگ پریشانی کے عالم میں مبتلا ہے پریسرار چیز ہے کیا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی کہ ہمارے ملک میں اس وقت جو ہے افرہ تفری تو اپنی جگہ موجود ہے مگر پریشانی کس بات کی ہے وہ ہے مہنگائی کی سیاسی لیڈر باشن بہت دیتے ہیں کرتے کچھ نہیں ہیں مریم صاحبہ جلسوں میں سارے اپنی پچھلی کر کردکیاں تو بتاتی ہیں مگر اس وقت لوگ جو سڑکوں پر موجود ہیں جو لاہور سے چلے ہوئے اور پنڈی پہنچ رہے ہیں ایک بہت بڑا کافلہ ہے جو مہنگائی کے خلاف لوگ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہیں جناب سراج الحق صاحب جماعت اسلامی کے امیر ہے جو ان کی قیادت میں ایک بہت ہی بڑا کافلہ ہے جو روتا پیرتا مہنگائی کے خلاف اسلامباد کی طرف روا دوا ہے مریم صاحبہ کیا یہ بتائیں گی کہ ان کے چچا کی حکومت ہے اور جو مہنگائی کے خلاف مارچ کرتے کرتے مہنگائی میں اس عوام کو ڈبو کر رکھ دیا ہے عوام کا بیڑا غرق کر دیا ہے وہ جلسوں میں یہ تو بتاتی ہیں کہ پچھلے چار سال میں کیا ہوا وہ پچھلے چالیس سال کا حساب دیتے ہوئے ناکام نظر آتی ہیں بیانیاں کچھ نہیں ہیں عمر جو اس وقت واضح ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی ہے پریشان ہیں لوگ مولوی صراج الحق صاحب جو ہے ان کے ایک بہت بڑی جماعت ہے اور اس میں بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ مہنگائی کے خلاف پر اس سارے پکار ہیں مریم صاحبہ کچھ چاہیے کہ آپ اس جلوس میں جا کر ان سے خطاب کریں تو انہیں پتا چلے کہ لوگ ان کے بارے میں کیا جذبات رکھتے ہیں لوگ ان کے چچا جان کے بارے میں کیا جذبات رکھتے ہیں لوگ ان کے والدے گرامی کے بارے میں کیا جذبات رکھتے ہیں جنہوں نے اس وقت گرانی میں مبتلا کر دیا ہے ملک کو یہ ہمارا علمیہ ہے کہ ساسردان عوام کو بے وکوف بناتے آئے ہیں پچتر سالوں سے اور ابھی جو یہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں یہ اب بھی باز نہیں آرہے یہ لوگوں کے ماتھے پر پڑے شکنے جو ہیں ان کو نہیں پڑھ پا رہے ان کو نہیں نوٹ کر رہے یہ اپنا بیانیاں اور یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو ہم پھر بے وکوف بنا لیں گے لوگ جو ہیں وہ بیڑ بکنیاں ہیں ہم جدر لگائیں گے وہ لگ جائیں گے ایسا ہے نہیں اگر ایسا ہوتا تو پھر بڑے بڑے جلسے مریم صاحبہ کرتی ہیں شادی حالوں میں تقاریم جو ہیں ان کا انعقات نہ کرتی ہیں ہوئی تھی اور اس مہنگائی سے تنگ لوگ ہی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے اس لیے کہ نونلک کو اقتدار کی جلدی تھی اقتدار میں جو ہے تو وہ ہاتھ پوجلا بیٹھے ہیں اب بات کرتے ہیں جی کہ پرسرار چیزیں اسمان پر کیا نظر آ رہی ہیں پہلے یہ امریکہ میں نظر آئی ایک بیلون تھا اب کوئی اور چیز نظر آئی جسے انہوں نے مارک رہا ہے آج چھٹی کا دن ہے اور کینیڈا میں اسی طرح کی ایک پرسرار چیز اسمان پر نظر آئی جسے انہوں نے مارک رہایا سائنس کہاں جا رہی ہے سائنس کس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ یہ جو اسمان پر چیزیں نمودار ہوتی ہیں یہ کس طرح سے کریٹ کیا گیا ہے یہ کوئی ریکی ہے یہ کوئی وہاں کی حالات کی معلومات کے لیے یا مصمیات کا یا عالمی افق پر ابرتے ہوئی جو معاملات ہیں اس وقت ان پر نظر رکھنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ چائنا جو ہے وہ کر رہا ہے مگر یہ بات معلوم نہیں کہ یہ ہے کیا یہ کونسی چیز ہے جسے اسمان پر چھوڑا جاتا ہے یہ کبھی کسی ملک میں کبھی کسی ملک میں چلی جاتی ہے اور یہ کنٹرول کون کرتا ہے ریموٹ کنٹرول ہے یہ کوئی ڈرون ہے یہ کیا ہے ابھی تک اس کی معلومات جو ہیں تفصیلات سامنے نہیں آئی یہ کسی بھی ملک میں ہو سکتا ہے کل پاکستان میں رونما ہو ان کے پاس تو جدید ٹیکنالوجی ہے ہمارے پاس پتہ نہیں ایسی چیزوں کے لیے ٹیکنالوجی انہیں گرانے کے لیے انہیں کنٹرول کرنے کے لیے یا انہیں گرا کر اس سے مزید تحقیقات کرنے کے لیے جیسے کہ امریکہ نے گرایا تو ہے مگر وہ تحقیقات کر رہے ہیں یہ ریسرچ ہوتی ہے ہمارے ریسرچ نہیں ہوتی ریسرچ کرواجی نہیں ہے ہمارے ہاں تو پروموٹ کیا جاتا ہے کسی سائنٹسٹ کو نہیں کیا جاتا کسی بہت بڑے ڈاکٹر یا اس کی تحقیق کو عام نہیں کیا جاتا یہاں کرکٹر کو گلیوں کوچوں میں عام کیا جاتا ہے یہاں پرسنگرز کو گلی کوچوں میں عام کیا جاتا ہے جو کام کی چیزیں ہیں جس سے وہ ملک ترقی کر رہے ہیں وہ یہاں مادوم ہیں وہ نہیں کی جاتی تو اب ہو سکتا ہے یہ کل پاکستان میں نمودار ہو اور کل ہم بھی اس خوف و خراس میں ظاہر ہے ایک چیز اسمان پر نظر آ رہی ہے جس کا پتہ نہیں چاہتا لوگ وہ خوف میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس کی ڈیٹیلز جاننا بہت ضروری ہیں میں کافی اس کے بارے میں وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ ہے کیا چیز میں ریسرچ کرنے کے کوشش کر رہا تھا مگر کسی جگہ سے کوئی معلومات نہیں ملتی تو آپ کے نالج میں بھی اگر ہے آپ اس کو ریسرچ کریں تو ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اسے کے ساتھ جازہ چمہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے پاکستان زندہ بات پاکفاج پائندہ بات